آپ سے سوال یہی ہے بیسکلی نہ صرف یہ کہ چیلنج within the court ہے بلکہ outside بھی کافی سارے چیزیں ہیں جن cases کے حوالے سے حیدر وحید صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے مالک صاحب نے بھی یہی تذکرہ کیا کہ وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ ایک سال ان کے پاس مدد ہے اور کافی چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے اپنا house بھی ان order رکھنا ہے اور ایک message بھی جو ہے وہ تقسیم کا نہیں جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اچھا intention اگر ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے intention نہیں ہوگی پہلی بات ہوئی ہے جو مالک صاحب نے کی ہے ہمیں بلوشتان کی طرف دیکھنا ہے اچھا موقع ہے بلوشتان سے جیسٹس ہیں بلوشتان سے chairman senate ہیں بلوشتان سے وزیراعظم ہیں لیکن اب بھی بلوشتان میں یہ سوال موجود ہے کہ لوگ لا پتہ کیوں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لا پتہ ہیں اور یہاں سے نہیں ہے اور بھی جگہوں سے لا پتہ ہوئے ہیں لیکن لوگ لا پتہ کیوں ہوتے ہیں جب آپ کے پاس قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں سپورٹیں موجود ہیں سپریم کورٹ موجود ہیں ہائی کورٹس موجود ہیں جو لوگ جیسے وہ موجود ہیں آگ پر اپنے کسٹم موجود ہیں چیزیں موجود ہیں تو اس کے بعد اس بات کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو لا پتہ کر دیا جائے گم کر دیا کسی نے بھی اگر قانون کے خلاف ورد کی ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی معورہ ایک قانون کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کوئی اقدام بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی شخص ہے وہ قانون سے براتر نہیں ہے کوئی ادارہ کوئی برد کوئی گروہ کوئی جماعت کوئی شخص کوئی شخصیت کوئی وزارت کوئی محاکمہ کوئی منصب قانون سے براتر نہیں ہے اصولاً اصولاً ایسا ہی ہے جی لیکن ایسا ہونا چاہیے اور اس کو یقین ہی بنایا جانا چاہیے اور متلک الانانیت جو ہے وہ اس کی تو آئین بھی بنا کرتا ہے اگر کہیں بھی اپسلوٹیزم ہے کہیں بھی اگر طاقت ارتقاظ کر رہی ہے اگر چیم جسٹسی ذات میں بھی اگر طاقت ارتقاظ کر رہی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے جو پہلا کیس سماعت کے لئے لگایا ہے وہ شادیشی کا ہے کہ پریکرسنٹ پوسیڈر کی طرف جانا چاہیں گے اور وہ یہ بھی ہوگا کہ وسیل بنیاد قسم کا ایک ایسا وہ ہو طریقہ کار جس کے تحت یہ منوانی بات نہ ہو میں نے دیکھا ہے ہم سب دیکھ چکے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حیدر وحید صاحب کو بھی معلوم ہوگا اور ہمارے مالک صاحب کو بھی معلوم ہوگا کس طرح سے من میں آتا تھا اور چیزیں ہو جاتی تھیں کہ جناب چلو اس پر نوٹس لے لیتے ہیں تو مجھے ذاتی طور پر بھی یہ کوئی چیزوں کا علم ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران اینکر کو باقیدہ فون آیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس پروگرام کو جائے رکھیں کل بھی اسی پر پروگرام کیجئے کہ پھر اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور پھر جو کچھ ہوا تھا وہ ہمارے سامنے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ یہ معاملہ شاید کورٹ میں ہو یا کورٹ میں پھر آنے والا ہو تو اس پر بات نہیں کرتے لیکن باقیدہ فون کیا کیا آئیں کر کیونکہ بھئی اس کو اس پروگرام کو بڑا مزار آ رہا ہے اس کو جاری رکھیں پھر اس پر جو ہے ہم اپنا دیکھیں گے کیا کرتے ہیں تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو اختیار ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی بنیاد وسیع ہونی چاہیے اور اس میں مطلق علاہ آنے اتنا ہی ہونی چاہیے ٹھیک ایسا ہو رہا ہے اس کے علاوہ جیسے اگر حکمرانی ہے تو پھر قانون کی حکمران چاہیے اپراد کی نہیں ہونی چاہیے جروہ کی نہیں ہونی چاہیے قانون بڑتر ہونا چاہیے قانون سے بڑتر کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور جس کا جو ترجہ ہے جس کا جو مقام ہے اس کا وہی مقام ہونا چاہیے ان کے بارے میں تو یہ کہاں گیا ہے کہ ہی ڈائریکٹ آئے تھے تو ایسی مثال موجود ہیں ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو اچانک جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بنا دیا گیا تھا اور انہوں کا نام جسٹس منیر تھا پھر انہوں نے اس کا جو وہ ادا کیا تھا اس بڑی انعایت کا جو جواب دیا تھا وہی تو جو نظریہ دروت اجاز ہوا تھا اور جو پر ہمیشہ چلتا رہا ہے وہ اس جسٹس منیر پر کی جانے والے انعایت کا سبب تھا تو یہ نہیں ہے کہ ان پر انعایت نہیں لیکن وہ تو معاملہ پی سی او کا تھا نا بلکہ ایسا ہو گیا تھا میں بہت اس بات پر افسوس نہ کر کہ جسٹس ابتخار چاہدری پی سی او جائیتے وہ خود پی سی او جائیتے جی جی انیشیلی انیشیلی پی سی او جائیتے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ تو حیدر صاحب حیدر صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ انہیں پہلے کی مدت سے چیف جسٹس قرار دیا گیا تھا یعنی کہ وہ چیف جسٹس صاحب ہی تھے پھر ڈوگر صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے کہا گیا سوچا گیا کہ اس کا کیا کریں یعنی کہ وہ تو چلے گئے اب یہ تو نہیں مانتے اگر ان کو چیف جسٹس تو پھر ان کے فیصلے کیسے ویلڈ رہیں گے تو بڑی ٹرکی سیچویشن تھی اس جو اس وقت ہم نے دیکھی تھی نہیں نہیں انہوں نے جو پر بھی کیا تھا علیہ کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ پوری سیاست کے ساتھ سیاسی عمل کے ساتھ ایک مزاق تھا وہ چلا چل رہا ہے مزاق اب تک چلتا رہا ہے ہم اس بات پر بالکل واضح ہیں جو کچھ آئین جو کچھ عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ کے ساتھ جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ جس طرح سے چیزیں چلتی رہی ہیں وہ وہ بہت زیادہ ذاتی قسم کی تھی ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے ایسا آدمی جس کا اپنا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے طاقتور ہے اور ان کے ان کا خاندان قاضی موسیٰ پھر قاضی عیسیٰ اور پھر یہ ایک ازن ہے اپنا آشرف جہانگیر قاضی کے ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا بھی ایک پس منظر ہے جو ہمارے سفرات کر بہت بڑے سفرات کر رہے ہیں اور ان کا اپنا بڑا پیک گراؤنڈ ان کی چچی تھی تائی تھی یا جنفر موسیٰ جو اس کاؤنڈ آئین ساتھ اسمبلی کے روپن دینجز نے آئین یہ بنایا تھا اور ان کے جن کا آئین سے بناہ رہا ہاتھ باتا تھا میرا کہنا یہ ہے کہ اب انہیں آئین کو سب سے سپریم لاہب دا لینڈ ماننا ہوگا جب آئین کے آئین مروڑا جا رہا ہو جب آئین کی ناک مروڑی جا رہی ہو جب آئین کے کان مروڑے جا رہے ہو تو پھر انہیں آگے آنا چاہیے کہ نہیں آئین کے ساتھ یہ کھروار نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب لیٹس موڈ فورڈ from this